آج انڈیا اور ایران کی ویب سائٹس دیکھے ان کے فرنٹ پیج کے اخبار کی خبریں دیکھے واقعی بڑا لطف ہو گیا کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر چند ہی گھنٹوں کے اندر چند ہی دنوں کے اندر پوری کی پوری کائیہ کس طرح سے پلٹی ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کمنٹس آتے ہیں جو امداد اس کو ملتی ہے تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینڈر ہیں ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے کل انڈیا نے جو دوائیاں بیجی ہیں ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے جب ہمارے ٹرک گئے ہیں کراچی سے جب ہم ترخم کے بورڈر کو کراس کیا وہ ہمارا جنڈا اتار لیا پاکستان کا اب ہم کیسے جائیں یہ پتہ یہ آپ مجھے افغانستان میں گہوں پہنچانے کے لیے پاکستان کا راستہ مانگ رہا تھا لیکن وہاں ڈیفکلٹیز آئی اور ایران سے بات کی اور اب ایران سیت شاہب ہارپورٹ سے سیدھا گین ہو جائے گا دوست اگر آپ کو سیدھا ویڈیو کی مین اسے پر پہنچنا تو اتنا ویڈیو اسکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچو تو اپنے حالی میں سنا ہوگا کہ بھارت اور ایران مطلب ہیلپ کریں گے افغانستان کی اور یہ بڑا ہی tough task تھا کیونکہ ایران اور افغانستان کے بیچ کچھ بن نہیں رہی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب جو بھی ہے یہ کام بھارت کا ہی ہے کہ ایران اور افغانستان کی problem solve کرائی اور پھر سے جو چاہ بہار ہم نے جو ایک پورٹ بنائے تھا سیدھا مطلب وہاں سے railway line بچھائی ہوئی تھی جو افغانستان جاتی ہے پاکستان کے بینا وہ راستہ تھا افغانستان پہنچنے تک کا جو کی ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑا task تھا وہ پورا کر دیا ہم نے اور اب وہاں سے پہلے بھی بہت سارے shipment جا چکے ہیں اور یہ اب جو لیٹسٹ بھارت گیہوں بھیجنے والا یہی سے بھیجے گا پہلے اس کا offer پاکستان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے منہ کر دیا اس کے بارے میں ویڈیو کے last میں کریں گے یہ بات پورا ڈیٹیلز میں کریں گے پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن اتنے سوچھاو جارور دیجئے چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو اقل مند دشمن بہتر ہے دیں گے آپ کے سامنے کہ ہمارا دشمن بہت اقل مند ہے اور ہمارا دوست واقعی کافی بے وکوف ہے جتنی ضبطوں سے سمارٹ موف کی بات میں بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس ویلوگ کے اندر بھارت جیسے ہمسائے کا بنتا تھا یہ مومنٹ اس وقت دینا وہ مومنٹ کیا ہے جس پہ ایران کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا ہے تالبان کے ساتھ رابطے کے حوالے سے تالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اور وقت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ اٹھارہ دیزمبر سے ہمارا جو دوست ہیں افغان تالبان افغانستان کے ان کے کچھ اپنے تائیں تو بہت اقل ہیں ان کے بے وکوف دوست ہیں یعنی بورڈر کے وہ راجہ مہاراجہ جو ہیں افغان تالبان جو کمانڈرز ہیں ان کی بے وکوفیوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں پوری دنیا کا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ تالبان نے پاکستان کے ساتھ ڈینلڈ لائن کے معاملے پر جنگ چھیڑ دیا یعنی یہاں تک بات چلی گی تو کہ اب اٹک تک لے کر رہنا اور یہ سب باتیں چلنے تھی اس دوران بھارت کی جانب سے بڑی ہی زبد اس قسم کی سمارٹ موو ہوئی وہ موو کیا ہے وہ آپ کو بہت ہم نے تو بہت سازے دریقے سے آپ کو رپورٹ کر دیا کہ جی چھبیس افراد کا ایک وفت لے کے امیر خان متقی وزیر خارجہ ہے جو افغانستان کے وہ ایران پہنچے ہیں اور ایران سے دو طرف امور پر گفتگو ہو رہی ہے ایران نے اپنی ریزرویشنز ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ جی بورڈر کی صورتحالی ہے پھر ایران نے بجلی کا کیا پھر ایران نے گیس کا کیا پیٹرولیم کی نہایت حقیر اور کم قیمت کے اوپر سپلائی اور اس طرح کی دیگر چیزیں لیکن جب یہ ساری ڈسکس ہو رہی تھے نا اس میں ایک لفظ تھا وہ تھا کہ بورڈر کروسنگ کے جو معاملات ہیں وہ ہے انڈین میڈیا پھر ایرانی میڈیا بھی آپ کے سامنے میں لے گیا تو جلدی جلدی سے وی آن جی اور وی آن تو میں نے ایک جس لے لیا اس انڈیا کے ہر آج کی اخبار میں اور ہر ویب سائٹ میں یہ خبر ہے جی ایران آفرز ایران آفرز تو ٹرانسفر انڈین ویڈ ٹو افغانستان ٹھیک ہے پچاس لاکھ ٹن گندم میڈیسن جو انڈیا نے افغانستان کو بھیجنی ہے جس کی تیسری کیس جانے والی ہے وہ ایران نے آفر کر دی ہے وایا کہاں کے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ سلے ایران ہیز آفر ٹرانسفر ایران نے آفر کیا ہے اور پورے پروفز کے ساتھ بھی میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں ایران ہیز آفر ٹرانسفر انڈین ویڈ ٹو افغانستان دا پروفزل واس میڈ با ایرانیان فورن منسٹر حسین امیر عبداللہ دیورنگ اس ٹیلی فونک کنورتیشن ویڈ انڈین منسٹر افر ایکسٹرنل افر جے شنکر ٹھیک ہے جی اور تھرڈ ہیمنٹیرین سپورٹ افغانستان آفر ٹالبان کیپچرڈ پاورڈی اگست ٹوٹی ٹوٹی ویڈی آگے سولے جی لاغس ویک انڈیا سنٹ ٹو بیچس آف ہیمنٹیرین ایڈ ٹو دہ کنٹری فرسٹ ون واس سنٹ آن جنوری فرسٹ ویڈ سیکنڈ واس آن جنوری سیونتھ ایڈ کنسسٹڈ آف میڈیسن اسسٹنس اور باقی بلا 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 ون پوائٹ سیکس میڈیکل اسسٹر سے افغانستان یہ سب ہے افغانستان کا وزیر خارجہ ایران میں اور وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس ہیں حسینی صاحب سے بات کر رہا ایران کے وزیر خارجہ تھے پھر ایران کا وزیر خارجہ بھارت کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے اپنی سرویسز دے رہے ہیں کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو استعمال کہیا جائے انڈیا کی طرف سے کہ انڈیا اپنا مال جو ہیومنٹیرین ایڈ جو ہے وہ چاہ بہار ایران کو بھیجے اور چاہ بہار کے ثروب بورڈر کروسنگ آپ سمجھے گی وہ ٹرانزٹ والا معاملہ جی ہاں بورڈر کروسنگ یعنی ادھر سے افغانستان کے اندر وہ سپلائے جائے یاد ہے پاکستان نے شروع میں انکار کیا تھا کہا تھا کہ آپ کر لیں دیکھیں انڈین ٹرک نہیں جائیں گے افغانستان کے ٹرک جائیں گے اس کے بعد پھر وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا تھا لیکن آپ میں نے بولا کہ ڈیریکٹ ہونا ہے افغان طالبان کے ساتھ ڈیریکٹ ہونا ہے اور شاید افغان طالبان کی بھی موجودہ حالات میں ظاہری بات ہے اس وقت افغانستان کو ضرورت ہے اپنے لوگوں کی فلا کی ضرورت ہے ان کے پاس بیسک خوراک نہیں ہے ان کے پاس بیسک میڈیسن نہیں ہے انفرسٹرکچر کا بیڑا گھرک ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنے والوں کا مزید بیڑا گھرک ہوا ہے اس موقع پر اچھا اس موقع پر جو ہے انڈیا کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی اس صلحے کی تصدیقی کے مصابعت ہوئی ہے انہوں نے کہا اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جس طرح سے بارڈر کشیدگی سامنے آئی اور اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بالکل ایک ایسے مرحلے پر ہیں جسے میک اور بریک مومنٹ کہا جاتا ہے جہاں سے تعلقات کشیدہ اور ہمیشہ کے لیے خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس نہج پر نہیں پہنچے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہوں بلکہ تعلقات ٹھیک بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن این ایسی موقع پر پاکستان کے مخالفین جن میں بھارت سر فہرست ہے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے اور چند ہی گھنٹوں کے اندر چند ہی دنوں کے اندر پوری کی پوری کائیہ کس طرح سے پلٹی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بزریہ ایران کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جانے کی حوالے سے اب ایک بہت بڑا چیلنج بھی درپیش ہونے جا رہا ہے بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں اور ان ڈیویلپمنٹس کا جو اپی سینٹر ہے ان ڈیویلپمنٹس کا جو اصل مرکز ہے وہ ایران ہے اور جتنی اپ ڈیٹس ہیں وہیں سے آ رہی ہیں اور اس سب کے اندر بھارت ایران کو استعمال کر کے کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اور وہ ایران جو کہ چند ہی دن پہلے تک طالبان سے گتھم گتھا ہونے کا سوچ رہا تھا اچانک اس نے اپنا رنگ اور ڈھنگ کیسے بدلا کیوں کر بدلا اور 180 ڈگری کا شفٹ ایران کا طالبان کے لیے کیوں آ چکا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہونے والی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ ناظرین اکرام سب سے پہلے آج سے دس گیارہ دن پہلے کی ایک خبر دیکھیں تہران ٹائمز کی ایران پارلیمنٹ تھینکس آرمی فور تھوارٹنگ طالبان ایگریشن طالبان نے ایران کی سرد کے اوپر جو کشیدگی اور اپنی جاریت دکھائی اس کا موتوڑ جواب دیا سپاہ پاسدارانے انقلاب نے ایران ٹائمز کے مطابق اور پھر اس ایگریشن کا جواب دینے پر اور طالبان کی بولتی بند کرنے اور انہیں جوابی فائرنگ اور جوابی شیلنگ کر کے خاموش کروانے پر ایران کی پارلیمنٹ نے فوج کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے جو سفیر ہیں اس وقت افغانستان کے اندر قابل میں انہوں نے بھی یہ کلیئر سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ابھی کسی بھی صورت افغانستان کے موجودہ سیٹ اپ کو موجودہ حکومت کو بھیجنے دیں افغانستان وہاں پر جو ایک کرائیسز آیا ہے وہاں پر جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں بھوک کے کاران مر رہے ہیں ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تو پاکستان یہ اپنی مطلب حرکتوں سے باج نہیں آئے گا اس نے کیا کیا کہ ہم آپ کا گیہو پاکستان کے ٹرک میں بھیجنگے اور پاکستان کے ٹرک میں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوں گے اب دیکھ رہے آپ مطلب اس طریقے کی حرکت ہے لیکن اس میں جھنڈے پاکستان کے لگے ہوں گے اس طریقے کی ان کی سازش تھی تو اب بھارت نے بھی کہا کہ بھائی چلو تم بھی کرلو اپنے من کی ہم تو یہ ماننے والی نہیں ہے بھارت نے کہا جب تمہیں اپنے جھنڈے لگانے تو پھر اپنے خالی جھنڈے لگا کے ٹرک بھیج دو ہم اپنا مال چاہ بہار پورٹ سے بھیجیں گے بایا ایران تو ایران کے ساتھ بھی بھارت کے رسطے آپ کو پتا ہے کچھ اتنے اچھے نہیں تھے جب سے ایران نے کسمیر کو لے کر کومنٹ کیا ہے لیکن اب وہ سب جو پورانی چیزیں ہیں پورانی چیز کو مطلب بھول کر اور ان کو صدھار کر ایران پھر سے آن گیا ہے تو اچھی بات ہے بھارت ایران کے رسطے اچھے ہوں گے کیونکہ ایران ہمیں بہت سارا آئل دیتا ہے اور جب سینسس لگے تھے اس کے بعد بھی وہ ہمیں آئل دے رہا تھا یہ بھارت کے لیے بھی ایک بڑا مطلب بھارت نے بڑا نیرنہ لیا تھا کہ امریکہ کے بھروت کے بعد بھی ہم ان سے آئل لے رہے تھے تو گائز یہ ویڈیو دیتنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ سیکشنل کا سو جھاؤ دے چل کو سبسکرائب کریں